السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یہاں میں آج آپ کو بنانا سکھا ہوں گی تندوری مسالہ اور اسی تندوری مسالے کے ساتھ ہم تندوری چکن بھی بنانا سیکھیں گے لیکن وہ تندوری چکن کی ریسپ انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں دوں گی آج ہم اس کا مسالہ بنائیں گے جس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا سونف دو ٹیبلی سپون سابو دھنیا لے لیں گے چار ٹیبلی سپون سفیز زیرہ لے لیں گے یہاں پر تین ٹیبلی سپون اور دارچینی کی یہ ٹکڑے ہیں تقریباً ون ٹیبلی سپون اور چھوٹی الائیسی بھی آپ نے ون ٹیبلی سپون کے حساب سے لے نیے اور یہاں پر کالی مرش لے لیں گے ہم دو ٹیبلی سپون اور جیفل جواتری ہم یہاں پر لے لیں گے پوری ایک جیفل لے لیں گے پوری ایک ثابوت اور یہاں پر اس کی جو 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 تری ہے وہ بھی ہم نے جو اس کا پھول ہوتا ہے پورا جو تری کے اوپر چڑھاوا یہ پورا ہم یہاں پر لے لیں گے اور یہاں پر لینے کے بعد ان سب چیزوں کو ہلکی آج کے ساتھ آپ نے خوب اچھا سا انہیں روز کرنا ہے تب تک کرنا ہے جب تک اچھی سی خوشبو نہیں آ جاتی اور اس میں سے ایک چٹکنے کی آواز ہوتی ہے وہ نہیں آ جاتی کیونکہ جب ان سب چیزوں کو ہیٹ لگتی ہے تو ان کا فلیور نکل کر آتا ہے اور یہ پھر خراب بھی نہیں ہوتا جب ہم پیس کو پیس کے رکھتے ہیں تو یہاں پر جیفل کو جو ہے میں تھوڑا سا کوٹ لوں گی یعنی کہ کافی اچھا موٹا ہے یہ ہمارے جار کو نقصان دے گا جب ہم پیسیں گے تو آپ نے اس کو چھوٹا چھوٹا سا کر لینا ہے تو یہاں پر جو آج ہے وہ آپ نے تیز نہیں رکھنی درمیانی سے بھی کم آج پر آپ نے اس کو بھوننا ہے یعنی کہ اس کو روز کرنا ہے یہاں پر اور جیسے اس میں سے چیزیں خوشبو آنے لگ جائے گی تب ہم اس کو نکالیں گے اور الگ پلیٹ میں رکھ کے اس کو ہم نے پھر تھنڈا کر لینا ہے اور تھنڈا کرنے کے بعد ہی آپ نے اس کو پیسنا ہے لیکن اگر اتنا گرم آپ پیسیں گے تو آپ کی جار کے جو ربر ہے اس کو وہ نقصان دے گی تو اس لئے آپ نے اس کو پلیٹ میں پھیلا لینا ہے تاکہ اس کی جو ہیٹ ہے وہ یہاں پر نکل جائے بس آپ نے یہاں پر دو سے تین منٹ دینے تو اس کی ہیٹ نکل جائے گی اور پھر میں اس کو باریک پیس لوں گی ابھی مزید اور مسالے ڈرائے مسالے جو ہیں پیسے وے وہ بھی ہم نے ڈالنے ہیں تو یہاں ان سارے چیزوں کو جو ہمیں یہاں پر پیس لیتی ہوں یقین کریں یہ اتنی کم کونٹیٹی میں کیونکہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہیں ایک آت اگر چیز نہیں ہے تو وہ آپ لے سکتے ہیں لیکن بزار کے ڈبے لینے سے بہتر ہے گھر میں صاف سترے مسالے آپ بنائیے یقین کریں پورا سال یہ خراب نہیں ہوتے اگر آپ میرے انداز سے میرے طریقے سے اس کو رکھیں گے تو یہاں پر میں یہ پیس لیتی ہوں اور پیسنے کے بعد پھر یہ دوسرا والا جو ہے اس کو بھی ہم پیس لیں گے باقی جو بچا ہے تو یہاں پر آپ کو تھوڑے سے چھلکے نظر آ رہے ہیں تو کیونکہ ابھی ہم نے اس کو ایک دفعہ اور پیسنا ہے اس کے اندر پیسے وے مسالے ڈالنے کے بعد تو یہاں پر 1 ٹیبل اسپون میں نے پیسی وے لال مرش ڈال لی ہے اور کشمیری مرش یہاں پر لے لیں گے 2 ٹیبل اسپون اور تو کیونکہ پورڈر پار 3 ٹیبل اسپون فوڑی ساں میں پہچھا سیاں この گرونwort میں دلوح پر یہاں پر 3 ٹیبل اسپون میں اور نمک ڈال دیں گے اس میں وہ بھی کالا نمک آپ لیں گے یہاں پر لیں گے واٹن ٹی فون اور یہاں پر خوبہ اچھا سا اسے مکس کریں گے اور اسے مزید ایک اچھی سی کھٹاز دینے کے لیے بھی ہم یہاں پر ٹارٹری کا استعمال کرتے ہیں یعنی کہ سٹرک ایسٹ جس سے یہ خراب بھی نہیں ہوتا اور اس میں کھٹاز جو ایک مزیدار سا فلیور آتا ہے چیکن کے ساتھ جب ہم اس مسالے کو لگاتے ہیں کسی بھی ریسی بھی میں استعمال کرتے ہیں تو بہت اچھا فلیور آتا ہے تو یہاں پر میں فوٹ کلر ڈال لیوں اور اس ریڈ فوٹ کلر ہے میرے پاس یہ کیونکہ اس کا جو کلر ہے وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے تو کلر آپ اس ٹیم آپ ڈالنا چاہے تو بلکل ڈال سکتے ہیں نہیں تو جب آپ ریسی بھی بنائیں تب آپ اپس وقت ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں آپ کو ڈال کے دکھا دیا ہے تقریباً ون ٹی سپون میں نے بھر کے وہ ڈالا ہے فوٹ کلر اور یہاں پر دوبارہ سارے پوڈروں کے ساتھ میں نے اس کو پیس لیا ہے دوبارہ سے اور یہاں پر یہ ون ٹیبل کے حساب سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ کتنی زیادہ ماشاءاللہ کانٹیٹی میں بنائیں تقریباً تیرہ سے چودہ ٹیبل سپون ہماری یہ تندوری مسالہ جو ہے نا بہترین بن چکا ہے اور اگر آپ نے اس کو پورے سال کے لیے سیف کر کے رکھنا اچھے خاصی کانٹیٹی میں بنا کے تو آپ جو ہیں اس کو آپ رکھیں گے فریج کے اندر ایٹ ایڈ ڈببو لیجئے گا اس میں ڈال دیجئے گا اور اس میں لکھ کے لگا دیجئے تندوری مسالہ اور پھر آپ اس کو رکھ دیں فریج کے اندر نیچے ڈی فریزن میں نہیں فریج میں آپ نے رکھنا ہے یقین کہ پورا سال کے سال سے بھی زیادہ یہ لے جائے گا اور اس کی خوشبو ذائقہ فلیور میں کوئی فرق نہیں آئے گا تو انشاءاللہ آپ کی ریسی بھی ضرور اچھی لگی تو لائک کر دیجئے گا میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا بیل کے بٹن کو کلک کر دیں آل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میرے ویڈیو کی نوٹفیکیشن ہمیشہ آپ کو سب سے پہلے ملے تو انشاءاللہ ملتے ہیں تندوری چکن کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ